بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ پائیتن یوزر ہیں تو آپ نے یہ پرابلم کافی فیس کی اس کا ایک ایزی سلوشن ہے دو منٹ کی بات ہے تو اس میں آپ کو میں کلیر لکھتا دوں گا کہ آپ نے کیسے کو ساتھ کریں اس کے لیے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے پائیل ایکسپلوڈر پہ سب سے پہلے ہمیں پائیتن کا بات بتاؤں گا اس کے لیے سب سے پہلے میں لوکل ڈسک سی میں جاتا ہوں اس کے بعد یوزر پہ جام پھر یہاں پر جو بھی آپ کا یوزر میں میں میرا سردار ہے تو اس کے بعد اگر یہ آپ کا ایپ ٹیٹا بھی نہیں اس طرح نہیں شوہ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویو پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہڈن آئٹمز کو شو کرنا ہے تو اس طرح یہ آپ کا ہڈن آئٹم ہو ہوجائے اس کے بعد ایپ ٹیٹا پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد لوکل لوکل پہ جانے کے بعد جہاں پہ یہ دیکھیں پروگرامز آئیں پروگرامز کے اندر یہاں پہ آ جائے کا پائیتن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں میں چلا جاؤں گا یہاں پر آپ نے جس طائب کا آپ کا یوزرمین ہے یہاں پر پات کے بٹن پر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح ایڈکٹ کرنا ہے پھر نہیں کلک کرتے تو سیمٹیس کو سلیٹ کر کے ایڈکٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جس سیمٹیس پر ڈبل کلک کرنا ہے میں اس کے ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں میں نے پائیتن کا بات دیا ہوئی لیکن پھر بھی یہ مجھے ایرر دے رہتا ہے یہ ایرر کیسے ساخت کریں گے یہاں پر میں نیو کے بٹن پر کلک کرم گا اس کے بعد یہاں پر جاؤں گا پائیتن 3.11 یہاں پر سکرپس کے بٹن پر جاؤں گا اب یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر کلک کر کے اس سب کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرل سی رہ بٹن دباکہ اس کو پاپی کرücken گا آپس انوائرمنٹ واری بز میں جانے کے بعد یہاں پر میں مئے 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 کر کلک کر کے یہاں پر سیمپلی پیسٹ کرتا ہوں اب اس کے بعد انٹر اور اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اوکے کر دیا اب یہاں پر یہ دیکھیں ابھی میں کرتا ہوں سپوز پیپ انسٹال فلاسٹ اب یہ دیکھیں یہ مجھے پیپ پیز نوٹ رکرنائزر انٹرنیل اٹس یار کیوں دے رہا ہے مجھے ایک دفعہ اپنے ٹرمینل کو ریسٹارٹ کرتا ہوں اس کے لیے میں اس کو کلوز کرتا ہوں سیمپلی اس کو اور یہ اوپن کرتا ہوں اور اب یہاں پر میں مارک ٹائپ کرتا ہوں کوئی بھی پائٹن کا پیکج آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر فلاسٹ اس کے بعد جیسے ہی میں انٹر کے بٹن پر کلک کروں گا ابھی یہ دیکھیں یہ اررر سالب ہو گئے گی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ریپائرمنٹس آرڈی سٹیسپائیٹ یہ بڑے ریپائرمنٹس فلاسٹ آرڈی انسٹال ہیں تو اس طرح سے آپ یہ پائٹن کی پیپ والی اررر کو سالب کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آٹے اور آئیکن کو پس کریں تاکہ اس طرح کی آپ کو انفارمیٹی ویڈیو ملتی نہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ